ہیلو فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل کینڈ اسکیشن تو آج میں آپ کے ساتھ سائے کروں بہت ہی ٹیسٹی مسالے والے کاجو یہ کھانے میں بہت ہی زیادہ بڑیا لگتے ہیں تو چلی بینہ دیری کی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو میں نے لیا ایک برطن اس کے اندر ڈالیں گے ایکٹوری مہندہ میزرمنٹ کے ساتھ سے دیکھنے کے تو دو سورہ میں نے مہندہ لیا ہے اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا جیرہ اس کے بعد اس میں میں ڈالیں ہاف چمچ اجوائن اجوائن کو اس طرح ہاتھ پہ اچھے سی کرس کر کے ڈالیں گے تاکہ جو اس کا بڑیا سا فلیور ہے وہ اس طرح ہمارے مسالے والے کاجو میں آئیں تو اس طرح کرس کر کے میں اچھے سا ڈال دیا ساتھ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا میٹھا سوڈا اس کے بعد اس میں ڈالیں گے دو چمچ اویل اور ہاتھ سے اچھ سے اس طرح اس کو مکس کر لیں گے تو ہم نے اوئل دو چمچی ڈالا ہے اتنا ہی ڈالا ہے تاکہ یہ اس طرح ہاتھ پہ مٹھی بن جائیں اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک سوفٹ آٹا لگا کر تیار کر لیتے ہیں تو اس طرح میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھوں سے اچھ سے سوفٹ آٹا لگا کر تیار کر لیں گے تو اس طرح میں نے آٹا کو لگا کر تیار کر لیا اس آٹے کو دس منٹ کے لیے اس طرح ڈھک کر رکھ دیتے ہیں تو چلی بناتے ہیں مسالہ تو میں نے ایک باؤل کے اندر ڈالا ہے ایک چمچ لال میچی پاؤڈر ساتھ اس میں ڈالیں گے ہاف چمچ چاٹ مسالہ اب چاٹ مسالہ نہ ہو تو اس کے جگہ امچور پاؤڈر کا بھی یوش کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور ساتھ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کالا نمک اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا کالے میچی کا پاؤڈر آپ مسالہ اپنے ٹیسٹ کے ساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں ڈالیں پونہ جیرہ پاؤڈر اور چمچ سے اس طرح اچھے سی مکس کر دیں گے اور یہ جو ہمارا مسالہ ہے وہ بند کر تیار ہو چکا ہے تو چلیے آٹے کو چیک کرتے ہیں تو ہمارے آٹے کو دس میٹ ہو چکے ہیں تو اس کو پھر سے اپر اچھے سے اس طرح ہاتھوں سے گھوٹ لیں گے آٹے کو میں نے اچھے سے گھوٹ لیا ہے اور اس آٹے کے اس طرح دوپا کر لیں گے اور ہاتھوں پر اس طرح اچھے سے لوئی بنا کر تیار کر لیں گے تو اس طرح میں نے لوئی کو بھیلنے کے لئے رکھ دیا ہے تو اس طرح بیلن سے اس کو اچھے سے بیل لیں گے نہ تو ہمیں زیادہ پتلا رکھنا ہے روٹی کو نہ ہی زیادہ موٹا رکھنا ہے اس طرح روٹی بنا کر موٹی سی بنا کر تیار کر لیں گے تو اس کو رکھتے ہیں پلیٹ کے اندر اور جو دوسری لوئی ہیں اس کی بھی اس طرح موٹی سی روٹی بنا کر تیار کر لیتے ہیں تو آپ چاہے تو اس پر ہلکا سا اوئل لگا کر اس طرح اس کو بیل لیں تاکہ یہ اس طرح چپکے نہیں اس کی بات جو دوسری میں نے روٹی بنائی تھی اس طرح اوپر رکھ دیں گے اور اس طرح ہاتھ پر اچھے سے کر کے بیلن سے اس کو ایک بار پھر سے اچھے سے بیل لیں گے تاکہ جو ہم مارکٹ والے کاجو لاتے ہیں مصالہ والے ویسے ہی بن کر تیار ہو اس کی بات میں نے لیا ایک ڈھکن آپ اس کی جگہ بوٹل کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس سے بھی اس طرح کاجو بنا کر تیار کر سکتا ہے تو اس طرح میں نے تیرے تیرے کر کے یہ کاجو بنا کر تیار کر لیں گے یہ جو طریقہ ہے بہت ہی ایزی ہے اور جیٹ پٹ بن کر تیار ہو جاتا ہے تو اس طرح میں نے سارے کاجو ہے وہ اس طرح بنا کر تیار کر لیا ہے تو چلیے ان کو اوئل کے اندر فرائے کرتے ہیں تو ادھر میں نے گیس پر اوئل کرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اس کے اندر میں نے ایک لوئی ڈال کر اس طرح چیک کر لیا ہے تو ہمارا جو اوئل ہے وہ اچھے سی گرم ہو چکا ہے تو اس طرح دیرے دیرے کر کے جو ہم نے ایک کاجو بنایا تھے وہ اس طرح اوئل کے اندر ڈال دیں گے آج کو ہم دیرے ہی رکھیں گے اور دیرے آج پر اس کو اچھے سی اس طرح فرائے کر لیں گے بیش بیش میں اس طرح چلاتے رہے ہیں تاکہ یہ اچھے سی فرائے ہو جائے تو آپ دیکھ سکتا ہے ڈالنے کی بات کاجو ایک ایک الگ الگ ہو چکے ہیں بلکل بھی چپ کے نہیں ہیں تو جب اچھے سی گولڈن فرائے ہو جائے تو ان کو اوئل سے باہر نکال دیں گے تو آپ دیکھ سکتا ہے ہمارے جو کاجو ہیں وہ اچھے سی گولڈن فرائے ہو چکے ہیں تو ان کو اوئل سے اس طرح باہر نکال دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتا ہے ہمارے جو کاجو ہیں وہ بہت زیادہ دکھنے میں بھی اچھے بنا ہے اس کے بعد جو باقی کی کاجو ہیں ان کو بھی اس طرح اوئل کے اندر فرائے کر لیتے ہیں تو اس طرح میں نے سارے بیچی کاجو ہیں وہ اس طرح آئل کے اندر ڈال دیا ہے اور ان کو بھی تیرے آج پر اچھا سے فرائی کر لیتے ہیں بیچ بیچ میں اس طرح چلاتے رہیں اور اس طرح ہمارے شو کاجو ہیں یہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں تو چلے ان کو بھی آئل سے باہر نکال دیتے ہیں تو اس طرح ہمارے جو سارے کاجو کو اس طرح میں نے فرائی کر لیا ہے اس کے بعد جو ہم نے مسالہ بنایا تھا وہ مسالہ اس طرح ان کاجو کے اوپر ڈال دیں گے مسالہ ڈالنے کے بعد اس کو چمر سے اچھا سی مکس کر دیں گے تو یہ لیجی ہمارے جو مسالے والے کاجو ہیں وہ بند کر تیار ہو چکے ہیں ساتھ یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو جھرور سیئے کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور سیئے کریں تو ملتے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ